آہ کیا حال ہے گائز کیسے آپ سب ٹھیک تھاک ہیں خیر فرید سے امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آج کی انبوکسنگ سٹارٹ کرتے ہیں آہ کٹ ٹو دچیس ہم ڈیریکٹلی اپنی پروڈکٹ کی طرف جائیں گے اور دیکھیں گے ہمارے پاس کیا ہے تو اس کو انبوکس کریں گے یہ بسکلی میں نے ایک می باکس پرچیس کیا ہوا ہے سمارٹ باکس ہے آج کل بہت سارے چائنہ کی ڈیفرنٹ پروڈکٹس آ رہی ہیں اس طرح کی جو کہ سمارٹ باکس کے طور پر یوز کیے جاتے ہیں اور جن جو الیڈیز یا ٹی وی جو ہے نا ویڈاوٹ سمارٹ ہوتے ہیں جن میں سمارٹ فیچرز نہیں ہوتے تو ان کے لیے باکس یوز کیا جاتا ہے تو میں نے میرے آلوڑی جو ٹی وی تھا وہ سیمسنگ تھا لیکن اس کے اندر ان کا اپنا کوئی یو آئی آ کام کرتا ہے اور وہ انڈرویڈ پروپر انڈرویڈ نہیں ہے تو اس کے لیے میں نے جو ہے نا مجھے کچھ ایسے اپلیکیشنز تھیں جو مجھے صرف اور صرف انڈرویڈ باکس میں ہی رن کرنی تھی تو اس پرپرس کے لیے میں نے اس کو بائی کیا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ایک بڑا اچھا سلیک سائز کا باکس ہے اور یہ گوگل ٹی وی کا جو اس کا پلیٹ فارم ہے یہ اس پہ ہی سارا بیسٹ ہے اور اس کے اندر یہ سارے آہ وٹس انکلوڈیڈ اس میں کیا کچھ انکلوڈ کیا ہوا ہے وہ سارے بتایا ہے میں نے ایک می باکس ہے ریموٹ ہے ایک ایج نی آمائی کیابل ہے اور ایک پاور ایڈاپٹر ہے آہ فورک کے کو یہ سپورٹ کرتا ہے آہ اس کے علاوہ یہ سارے جتنے بھی ابلیکیشنز ہیں اس کے اندر بلٹن ہے آہ نیٹ فلیکس ہے پرائم ویڈیو ہے یوٹیوب جو ہے وہ ان کا باقیتہ لائنسنسٹ ہے اور وہ آہ کبھی بھی ایکسپائر نہیں ہوگا وہ آپ کو ہمیشہ ہی جو نا وہ آپ کو ورک کرتا نظر نظر آئے گا اس میں چلیں دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہمارے پاس اور کیا کچھ ہے کافی اچھی طریقے سے اس کو پیک کیا ہوا ہے انہوں نے اور یہ ہواں ہوتا ہوں یہ سیکنڈ جنریشن ہے اس کا اس سے پہلے اس کا فرد جنریشن آیا تھا اور یہ جو انہوں نے لانچ کیا ہے یہ سیکنڈ جنریشن ہے جو اسے کافی ایڈوانس ہے انباکس کرنے میں تھوڑی سی پرابلم آ رہی ہے مجھے اس میں چلیں شکر کھل گیا ہی تو اس کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں اندر اس کے اندر کیا ہمارے پاس ملتے ہیں میں یہ اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ یومی کا جو سمارٹ باکس ہے یہ سبسی اوپر ہے انہوں نے رسپلی کیا ہوا ہے اس کو اوپر جو ہے نا وہ یومی کی برینڈن ہی ہوئی بھی ہے اور بیک سائیڈ پہ اس کا جو دیکھیں میں لکھا ہوا ہے کہ می باکس فور کے سیکنڈ جنریشن بیل کالٹی کافی اچھی ہے اس کے جانے دیکھتے ہیں باکس میں وہ کیا کچھ ہے ہمارے پاس یہ اس کا یوزر مینویل ہے اس میں سارے جتنے بھی آپ کے انسٹرکشنز ہیں وہ سارے اس میں منشن کیا ہوگا تو اس کو کرتے ہیں سائٹ پہ اور دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے یہ اس کا پاور اڈاپٹر ہے نارمال اڈاپٹر ہے جو ہم مختلف چیزوں کے لئے یوز کرتے ہیں جیسے راوٹرز ہیں اور دوسری دوسری مان آئٹمز ہیں ویسی نارمل جانا یہ اڈاپٹر سا ہے تاکہ اس کو پاور سپلائی دے سکے اور یہ اس کا جو ریموٹ ہے کافی اچھا سا سمپلسٹک ریموٹ ہے کوئی زیادہ اس میں فنکچنز نہیں ہیں اور یہ اس کا ایج ڈی ایم آئی کیبل ہے ایج ڈی ایم آئی کیبل نارمل ہی ہے کوئی زیادہ ہائی کالٹی کی نہیں ہے اور لیند بھی بہت ہی چھوٹی رکھی ہوئے انہوں نے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں نے سارا سیٹ اپ میں کر چکا ہوں اور میں نے تاکہ آپ کو آگے اس کو ایکسپلین کرنے میں اور بریف کرنے میں چھوٹی سی آسانی ہوں مجھے تو میں اس کو پورا طریقے سے جو اینا میں سیٹ اپ کر چکا ہوں می باکس کو بہت سیمبل سائز کا سیٹ اپ ہے جسٹ آپ نے جو اپنا می باکس ہے اس کے ایج ڈی ایم آئی کو اپنے مانیٹر کے ساتھ یا اپنی ٹی وی کے ایج ڈی ایم آئی کے اندر پلگ کرنا ہے اور پاور سپلائی کی طرح آپ نے اس کو پاور دینی ہے تو یہ جو ہے یہ سیٹ اپ ہو جائے گا اس کے اندر آپ سے گوگل اکاؤنٹ مانگے گا اور ریبورٹ کیسے سنگ کرنا ہے آپ نے اس کے ساتھ دیوائیس کے ساتھ تو وہ ایک پورا ایک پروسیجر ہے وہ کسی اور دن آپ کو میں ہو زکتا ہے آپ کو بریف کر دوں اس پہ ایک اور ویڈیو بنا کے تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہمارے پاس فیچرز کون کون تو آپ کو جیسی آپ سیٹ اپ کر کے اندر اس میں آتے ہیں مین پیج پہ تو آپ کو جائنا اس کی سیٹنگز مل جاتی ہیں سیٹنگز میں آپ جائیں تو اگر آپ سیکشن میں جائیں تو آپ کو سسٹم اپ ڈیٹس ملتی ہیں میں آلیڈی ایک اپ ڈیٹ کر چکا ہوں جب میں نے اس کو انسٹال کیا تو ابھی یہ جو جانا مجھے بتا رہا ہے کہ اپ ڈو ڈیٹ ہو چکا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس اس کا موڈل نمبر ہے اور انڈرویڈ ٹی بی آئیس جانا وہ 11 چل رہا ہے اور سیکیوٹی پیچز جانا وہ جون 5 کے انسٹال ہو چکے ہیں تو یہ پورا اس کا جانا جرنل آپ سوس تو بتا رہا ہوں میں آپ کو اس کے علاوہ سکرین سیور بھی دیا ہوا ہے کہ اگر آپ کام نہیں کر رہے ہیں آفٹر 5-10 منٹس یوز نہ کرنے کے پیر جانا یہ سکرین سیور اس کا آٹومیٹکلی آن ہو جاتا ہے ہوم میں میں نے کچھ اپلیکیشنز ایڈ بھی کر لی ہیں اس میں کوئی ڈاؤنلوڈ کی ہے میں نے کچھ اس کی بلٹن ایپس ہیں جیسے نیٹ فلکس ہوا نیٹ فلکس جو ہے وہ بیسکلی اس کا اپنا بلٹن ہے اور یہ ٹائم ٹو ٹائم جو ہے نا وہ اپ ڈیٹ ہوتا رہتا ہے کافی سمودھ ورکنگ ہے کہیں لائگ نظر نہیں آ رہا بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا یہ کام کر رہا ہے مجھے کسی طرح کی سلیکنس یا کسی طرح کی سلونس کسی طرح کی کوئی ایسی گلچ جانا وہ مجھے اس میں نظر نہیں آ رہے یوٹیوب چلا کے دیکھا میں نے اس کے اوپر اور کافی سمودھ طریقے سے چل رہا تھا اور اپ ڈو ڈیٹ جو ورزن ہے یوٹیوب کا وہ رن کر رہا ہے یہ تو کافی اچھا سا اس کا یوزر انٹر فیس جو ایکچولی یوٹیوب کا ہے اسی طرح سے جانا یہ آپ کو شو ہوگا اس کے علاوہ ہمارے پاس میں نے ایک اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کی سٹیمیو کی نام سے کافی اچھی اپلیکیشن ہے اور یہ بیسیکلی ہیں ٹورنٹ بیسٹ ہے اور کافی اچھا ذریقہ سے رن کرتی ہے آپ کو اپنے نئے جتنے بھی موویز ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس ٹی وی شوز ہیں اس کے علاوہ سیزنز ہیں اپنے نئے جتنے بھی آپ کے پاس ڈراماز آ رہے ہیں وہ سب کے سب آپ کو یہاں پہ اویلیبل ہوں گے تو یہ میں نے اپلیکیشن جو انا یہ میرے پاس اس میں سیمسنگ جو میرا ٹی وی ہے اس میں انسٹال نہیں ہو رہا تھا تو میں نے اس کے لئے باقیادہ یہ ڈوائیس پر چیز کی اس کے علاوہ ایک اور اپلیکیشن ہے اس پر بھی ہم ڈسکس کریں گے ابھی آپ کو میں دکھاؤں گا کہ وہ کونس اپلیکیشن ہے تو یہ پرائیم ویڈیو ہے پرائیم ویڈیو بھی اس کے اندر بلٹن ہے اس کے ریموٹ کے اندر باقیادہ انہوں نے اپشنز دیئے ہوئے ہیں اور بٹنز دیئے ہوئے ہیں پرائیم ویڈیو کے لئے اور یوٹیوب کے لئے سوری نیٹفلکس کے لئے جو کہ آپ ڈیریکٹلی وہیں سے جو انہیں کلک کر کے آپ اس کو اوپن کر سکتے ہیں آہ ویڈ بان کلک آف دہ بٹن یہ اپلیکیشن ہے اپلیکس ٹی وی کے نام سے یہ میں نے باقیادہ پرچیز کیا ہے اور یہ آئی پی ٹی وی ہے اور یہ بڑا ہی آہ زبردست اس کا سیٹ اپ ہے بڑا اچھے دریقے سے یہ چلتا ہے اور ریزرٹ بہت بہت اچھا ہے اس کا ایج ڈی چینلز ہیں ایج ڈی ریزولیشن میں آپ کو پکچر دکھاتا ہے کالٹی بہت اچھی ہے اس کی تو یہ اپلیکیشن بھی جائنا وہ بھی میرے سمسنگ ٹی وی میں نہیں چلان کر رہا تھا تو میں نے کیا کہ یہ اپلیکیشن بھی مجھے انڈرویڈ باکس میں ہی انسٹال کرنے پڑیں گے تو یہ کافی سمودلی اس پہ چل رہا ہے آپ کی جو انٹرنیٹ سپیڈ ہے وہ اگر اچھی ہو تو آپ کو اس میں لیگ نہیں ملتا اور پراپر چینل جو ہے نا اس میں آپ سٹریم کر سکتے ہیں اور ایج ڈی میں آپ دیکھ سکتے ہیں چینلز کہیں کہیں پہ کچھ چینلز جو ہیں وہ ٹھوڑا سا پرابلم کرتے ہیں تو باقی جتنے بھی چینلز ہیں وہ سمودلی طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں کوئی ایسا ایشو نہیں آتا اس میں اس میں آپ دیکھیں اس میں انہوں نے باقیدہ ڈیفرنٹ کٹیگریز دینی ہیں موویز کی الگ ہیں ڈراماز کے الگ ہیں پاکستانی ڈراماز کے الگ ہیں نیو چینلز کے الگ ہیں تو بڑا ہی اچھا آہ سوفٹوئر ہے آہ بڑے اچھی سروس ہے اور منتلی جو نا یہ تقریب بن کوئی آہ گیس ڈیفرنٹ پیکیجز ہیں اس کے اور جو آپ چاہیں آہ تری منس کے لیے بھی ہے سکس منس کے لیے بھی ہے ون آہ ون ایئر کے لیے بھی ہے تو جتنا زیادہ پیرڈ بڑھاتے جائیں گے اتنا ہی جو اہنا اس کی جو آہ کاؤسٹ ہے وہ جو اہنا کم ہوتی جائے گی آہ ای گیس سال کے لیے کوئی اس میں خلال سے بارہ سو ہے یا تیرہ سو روپے چارج کرتے ہیں آہ ای گیس آہ یا میں بھی توڑا زیادہ ہو مجھے شاید ابھی exactly کوئی فگرز یاد نہیں ہے لیکن اگر آپ لوگوں کو لینا ہوا تو آپ مجھے بتائیے گا کمیٹس میں شیئر کیجئے گا تو میں انشاءاللہ آپ کو اس پہ ضرور گائیڈ کروں گا تو یہ سارے نیوز چینلز ہیں اس کے علاوہ کر دیکھا چاہے تو بہت سارے فورن چینلز ہیں ڈیفرنٹ کنٹریز کے چینلز بھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ پاکستان کے ہیں اس کے علاوہ ہر ملک کے جوہنا آپ کو نیوز چینلز ہیں ان کی ڈیٹینمنٹ ہے ان کے سارا کچھ جوہنا آپ کو اس پہ مل سکتا ہے سپاٹی فائی بھی میں نے اس پہ انسٹال کیا ہوا ہے سپاٹی فائی بھی کافی اچھے طریقے سے جوہنا اس پہ رن کر رہا ہے یہ سارا کچھ میں لاغ ان کر چکا ہوں میں نا کو بتایا نا میں سارا کچھ سیٹ اپ کر چکا ہوں جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں میں نے اپنی آئی ڈی سارے کچھ لاغ ان کیا ہوں اس لئے آپ کو میں نے یہ کافی سمودلی اور نا جب آپ فرسٹرم اپلیکیشن انسٹال کی نہیں ہے باقی سارے اس کی فیجر بہت اچھے ہیں جس جس میں ایک ڈراؤ بیک یہ ہے کہ اس کی جو ریم ہے وہ بہت کم ہے اور دوسری سٹوریج جو ہے وہ ایٹ جی بھی ہے اور ریم ٹو جی بھی ہے تو اس کو جانا ان کو انہائنس کرنا چاہیے اس کے علاوہ اور جیسے کوئی ڈراؤ بیک اس میں نظر نہیں آیا آج کے لئے اتنا ہی اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ موسیقی